جیسے اب خواتین کہتی ہیں ہم بے پردہ باہر نکلیں گے انہیں سمجھائے جائے کہ دیکھو تمہیں غیر مرد دیکھیں گے تو کہتی ہیں ہم بے پردہ نکلیں گے مردوں کو چاہیے اپنی نگاہ جھکا لو وہ کیوں دیکھتے ہمیں واہ بھائی بھائی سمان اللہ اپنے گھر کا سونا نکال کے گھر کے سامنے رکھ دو اور جب کوئی کہے کہ یہاں کیوں رکھا ہے چوری ہو جائے گا تو جواب میں کہنا چوروں سے کہو ہٹاؤ پیچھے نگاہیں جھکاؤ چوری نہ کرو حرام ہے ہم تو باہری رکھیں گے سونے گے چوری کے خوف کی وجہ سے تیخانے کے اندر رکھا جائے تجوری میں اور اپنی بیویوں کو دعوت نظارہ بنا کے آج کا مسلمان بے پردہ باہر نکالے اور زبانے قوت سے نہیں زبانے حال سے کہے لو دیکھو میری بیوی کو اس کے جسم کی آسا کو اپنی آنکھیں تھنڈی کرو اور اور مرکہ جذبہ دیکھیں کہ میں باہر نکلیوں دیکھو میری جسم کو میری جسم کیوں بھارو کرتے کو اپنی آنکھوں کو گناہ گار کرو مرد آنکھیں جھکا لیں تم مٹکی بھی نکلو مرد آنکھیں جھکا لیں سباناللہ بات یہ صحیح ہے کہ مردوں کو نگاہیں جھکانی چاہیے نہیں دیکھنا چاہیے لیکن آپ جاوت نظارہ بنے اللہ کے نبی بنے کریں اور آپ مخالفت کریں اور مردوں کو درزنے شریعت میں چل لیں گا تو نراض میں تو یہ گا وہ شخص بہت بڑا بے ہیا انسان ہے جو اپنی بیوی کو بے پردہ باہر نکالتا ہے اس کے جسم کے حصوں پہ لوگ نگاہ ڈالے ہو تو اس کو شرم نہیں ہوتا کوئی بیٹھا ہوتا نراض میں تو یہ گا ایسی جو میرے انسنیاں بچے بیٹھے ہیں بات کہتے ہیں میں اپنی بیوی کو پردہ نہیں کرواؤں تو کیا کرے گا بھئی پردہ نہیں کروائے گا مردوں کے سامنے لے کر آئے گا تو چاہتا ہے کہ تیری بیوی کو دیکھ کر لو گمدے خیال آخر زہن کندر لے کر آئے تیری خیرت یہ گوارہ کرتی ہے دور کرنا چاہیے پھر تُو نوجوان کو میں بیوی کو پردہ نہیں کرواؤں گا موڑر ساکر کو بٹھا کے لے کے جاؤں گا پیچھے ہوں لیلہ کو مجنون آگے چلا رہا ہوگا تاکہ شارہ لوگ رشت کروں گا تیری بھائی ہماری بھائی تو بڑی خوصورت ہے اوہ بھائی خدا کا خوف کر لیا ایک بہن نے مجھے دو بھائی سے کہا کہ مجھد ساعت میرا شوہر کہتا ہے کہ غیر مردوں کے میرے دوستوں کے سامنے بیٹھو جب میں منع کرتی ہوں تو وہ دلیل کہہ دیتا ہے کہ جب میں اپنے دوستوں کے جہاں گھر جاتا ہوں تو ان کی بیویاں میں سامنے آگر بیٹھتی یعنی تُو نے دعوت نظارہ حاصل کر لی تو تُو چاہتا ہے تیری بیوی بھی سامنے ایکسپوز ہونا ہمارے آج کا شادی بھی مکس گیدرنگ کی ہو رہی ہیں آپ دیکھتے ہیں عورتیں میک اپ کر کے رنگ برنگ کپڑے پہن کر اور مٹکتی ہوئی یہاں سے یہاں جا رہی ہیں اور دیندار کوئی میں نے دیکھا یہاں آنکھیں کھجاتے ہو جاتے ہیں کھڑی آنکھ سے دیکھیں دیتا ہے کہ پھلا کیسی ہے تو یہ غلط اور حرام طریقہ ہے اس کو بالکل منع ہے ایک بدرک نے ابھی یہ کال کی مجھے بڑا افسوس ہوا کہ کہتے ہیں میرے دو بیٹیاں تھی ایک کہ میں نے خود شادی کی اور دوسری نے یونسٹی میں کسی سے از خود شادی کر لی ہے کیا حکم ہوگا دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ فقہ حنفی کے روشنی میں ذرا غور سے میرے بات سنیے گا فقہ حنفی کے روشنی میں ایک لڑکی جو آقلہ ہو بالغہ ہو وہ اپنا نکاح از خود کر سکتی ہے لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ ایسے شخص سے نکاح کر سکتی ہے جو دین کے اعتبار سے آدات اتوار پیشے وغیرہ کے اعتبار سے یا خاندان کے اعتبار سے ان کے والدین کے لیے ان کے بھائی بہنوں کے لیے باعث شرمعار نہ ہو اس کو شریع اسطلاع میں کفو کہتے ہیں ہم پلہ ہونا ہم نظیر ہونا تو گویا کہ ایک آقلہ بالغہ لڑکی کفو میں اپنا نکاح از خود کر سکتی ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا ہے لیکن میں بچیوں کو سمجھاتا ہوں کہ آپ کا از خود قتم اٹھانا اگر شریعت اگرچہ آپ کو اجازت دیتی بھی ہو یہ آپ کے لئے نقصان کا باعث بنے گا یونیورسٹی میں داخلہ لے کر لڑکوں کے ساتھ آپ کا اختلاط ہونے سے اگر آپ یہ سمجھ گئیں سمجھتی ہیں کہ آپ مردوں کو سمجھ گئیں ہیں یہ آپ کی بہت بڑی مسٹیک ہے مرد کو سمجھنا بہت مشکل کام ہوتا ہے جیسے عورت کو سمجھنا بہت مشکل کام ہوتا ہے عورتیں بھی ملمہ کاری کر کے ہوتی ہیں بناوٹ کر کر کے اور لڑکے بھی کم نہیں ہوتے پتہ جب چلتا ہے جب شادی ہو جاتی ہے پتہ جب چلتا ہے کہ اللہ نہ کرے خدا رہ خاستہ جب قریب ہو کر زینہ ہو جاتا ہے تب اس کے بعد ان دونوں کے حالتیں دیکھیں اور ان دونوں کے بدلتے اور رویہ دیکھیں اس لئے ہم بچیوں کو کہتے ہیں کہ آپ از خود قدم نہ اٹھائیں ماں باپ کو اعتماد ملیں ان کی دعاوں کے ساتھ رخصت ہوں گی سارے زندگی سکون سے رہیں گے اور ہمارے اس معاشرے میں پاکستانی معاشرے کے اندر اس طرح کا اگر کوئی لڑکی قدم اٹھاتی ہے تو اسے مایوب سے سمجھا جاتا ہے برا سمجھا جاتا ہے بعض چیزیں فی نفسی شرع لحاظ سے جائز ہوتی ہیں لیکن ہمیں اس میں لوگوں کا بھی خیال کرنا ہوتا ہے کہ اگر لوگ اس پر باتیں کریں گے اور وہ باتیں آپ کے والدین کے لئے باعث شرع معار بنیں گی تو یہ بھی درست نہیں ہے کہ اپنے والدین کو دائمی دکھ میں مبتلا کرنا اس لئے افضل اور اولا یہ ہے اگر فرض کر لیں ایسی کو انڈسٹینڈنگ پیدا ہو گئی ہے اپنے ماں باپ کو اعتماد میں لیں اور ان کے ذریعے وہ کام کروائیں یہ سب سے بیسٹ ہے تو خلاص کلام یہ ہے کہ حضور آپ کی صاحبزادی کو اب دیکھنا ہوگا کہ وہ کفو میں نکاح کیا ہے کہ غیرِ کفو میں کیا ہے اگر تو ایسے لڑکے سے کر لیا جو آپ کے لئے باعث شرع معار نہیں ہے تو آج کل کے دور کے اعتبار سے جو فقہ حنفی کا فتوہ دیا جاتا ہے یعنی وہ قول جو لوگوں کے سامنے پیش کرنا وہ یہ کہ غیرِ کفو میں لڑکی کا نکاح ہو گئی نہیں لہٰذا اس کو ختم کرنا واجب ہے تو اس لئے اگر لڑکی نے ایسا کیا ہے اور وہ سن رہی ہیں تو اس کو سوچنا چاہیے لیکن اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے منع نہیں کیا مثلا اس نے نکاح کر لیا آپ نے نکاح ختم نہیں کیا آپ نے کوئی قدم نہیں اٹھایا حد تک کہ ان کا جسمانے تعلق قائم ہو گیا بچی پیگنٹ ہو گئی اب اس کو ختم کروانا یہ فتنہ ہی فتنہ ہے بہت بڑا اس لئے کہ اس کا بھی بچہ ضائع کروائیں گے یہ لوگ ایسی ہوتے ہیں چار ماہ کا ایک خاتون کا مسئلہ آیا ہمارے پاس چار ماہ کا حمل اس کا ضائع کروایا اس نے از خود شادی کی تھی اور دو گواہوں کی موجودگی میں کی تھی اور پھر اس لڑکی کا نکاح ایک تین بچوں کے باپ سے کر دیا گیا یہ بھی ہماری شریعت اجازت نہیں دیتی کہ اگر کسی نے غلطی کر لی ہے تو آپ کہیں کہ چلو ٹھیک ہے تم غلطی کو نبھاؤ زیادہ یہ کر لیں کہ اس کی وجہ سے منفی اثرات خاندان تو مرتب ہو رہے ہیں تو آپ اسے فیلحال میل جول ترک کر دیں لیکن یہ کیا کام کیا کہ آپ نے بچے کو ہلاک کیا چار ماہ کے بعد بچے کے اندر روح پھونک دی جاتی ہے اللہ کی طرف سے اور یہ ختم کرنا ایک انسان کے قتل کی مثل ہے اور اس کے بعد جب آپ بچے کو واپس لے آئیں گے اور وہ بات مشہور ہو چکے ہوگی لازم بات ہے کہ اس کا نارمل تو نکاح نہیں ہو سکتا پھر ایسی ہوگا چار بچوں کے باپ سے دو بچوں کے باپ سے آدھا بال ہے سر پہ آدھے نہیں ہیں اس شخص سے ادھیڑ عمر یا اوور ایج شخص سے نکاح کر رہے ہوں گے اس کے بعد تو اس بچے کی زندگی تباہ ہو گئی اس لیے بہت ہی سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے میری گزارش ہے اگر بچے ایسے کوئی قدم اٹھا لیں تو آپ فوراں کسی اچھے مستند اہل سنت کے دارالافتہ سے فتوہ لیں اس کے اوپر اس کے مطابق عمل کریں آخری بات اس میں بس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے جو والدین ہیں وہ بھی تھوڑا سا سوچیں ہماری سوچیں کچھ اور تھی جو پرانے لوگ ہیں جدید بچوں کی سوچیں تبدیل ہو گئی ہیں میرے پاس ایسی بھی کیسس آئی کہ لڑکی پڑی لکھی ہے وہ ڈاکٹر بن رہی ہے اور ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا نکاح ہم خالہ کے بیٹے کے ساتھ کریں گے جو بالکل جاہد اجڑ گوار اور گھٹکے کھانے والا سیگورٹوں کے سٹے لگانے والا آوار اگر لڑکوں کے ساتھ بیٹھنے والا بس پیسہ اچھا کماتا ہے رشتے دیمارے نہیں ہم نے خالہ کو زبان دی ہوئی ہے تو اب اگر وہ بچے غلط کا عدم اٹھائیں اس میں کس کا خصور ہے یہ بتائیے اس میں والدین کا خصور ہے آپ بھی تو بچوں کے منٹیلیٹی کو سمجھیں ان کی کیمسٹری کو اپنی کیمسٹری کے ساتھ میچ کریں انہیں احتیار سے محبت سے اعتماد سے ان کو لے کے چلیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں ہم نکاح کرنا بچی کے لئے بہتر ہے تو اس کو پھر دلائل سے سمجھائیں اور اگر بچی کہتی ہے میں نے فلاں نکاح کرنا ہے تو دلائل سے بتائیں کہ وہ غلط ہے تمہارے لئے پھر کام بنے گا ہم یہ ٹھونسا ٹھانسی کی معاملہ کرتے ہیں کہ خود والدین بادوقات نہ اللہ کے نبی کی ماننا چاہتے ہیں نہ اللہ کی ماننا چاہتے ہیں ہم کریں گے شادی تمہاری جہاں ہم فیصلہ کر لیں تو آپ بتائیے ایک مجھے کپل نے باہر کے ملک سے کہا کہ میرے ہمارے والد صاحب نے ہمارے سب بھائیوں کی شادی کی اب ہمارے جو بچے ہو گئے ہیں یعنی ان کے پوتا پوتی نواس نواسی دادا جان چاہتے ہیں ان کے نکاح بھی میں ہی کروں گا وہ کہتے ہیں اب یہ نئے دور کے بچے ہیں وہ ایسے غلط میچ کر رہے ہیں اس کا تمہارے اس کے ساتھ ہوگا اس کا اس کے ساتھ ہوگا فیصلہ کر دیا نہ بچوں کے ذہن بن رہے ہیں نہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں لڑکا اس کے ساتھ نہیں چاہتا اس کے ساتھ نہیں چاہتی لیکن دادا جان نے اعلان کر دیا ہے کہ میں نے جو کہہ دیا وہ کرنا ہوگا یہ کیا چیز ہے یہ غلط ہے اس پہ ذرا توجہ فرما بھائی نے کوئسسن کیا تھا کہ گھر کی پالتو بلی کو صدقے کا گوشت ڈال سکتے ہیں دیکھیں اگر آپ نے کچھ سے گوشت کو صدقہ کرنے کے ارادہ کیا ہے اور صدقے کا مطلب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی رضا یا حصول ثواب کے لئے کچھ خرچ کرنا یہ بات وقت ہم گوشت کو یوں سر پہ گھما کے کرتے ہیں یہ اس گھمانے سے صدقہ نہیں بن جاتا صدقہ آپ کی نیت سے بنے گا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے لئے کچھ دے دیں ثواب کے لئے دیں چاہے آپ ایک پڑیا دے دیں کسی کو روٹی دے دیں یہ سب صدقات میں شامل ہوتے ہیں بہرحال تو اب سب سے پہلے میں دیکھا جاتا ہے اگر کوئی انسان مستحق موجود ہے تو اس کو دیں کیونکہ انسان کا معاملہ لیدہ ہوتا ہے جانوروں کے معاملات لیدہ ہوتے ہیں انسان کو دینا چاہیے سب سے پہلے اگر انسان نہیں ہے تو پھر آپ اپنے گھر کی پالتو بلی کو بھی وہ گوشت ڈال سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے